بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آکسفورڈ سکول کے عزیز طالب علموں اب ہم مقات آخر میں اسلامیات کا مضبون شامل کر رہے ہیں اور جماعت حشتم میں اسلامیات کے سریع بس میں سب سے پہلے آپ کے سورہ الحمزہ ترجمہ و تشریح کے ساتھ موجود ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں پہلے آپ بچوں اس کی تلاوہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِنِمْ 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 وَیْلُ لِكُلِّ هُمَزَتِ اللُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةَ نار اللہ الموقدہ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةَ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةَ آپ نے سورِ الحمزہ کی تلاوت سن لی ہوگی اب ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہر اچھ شخص کے لیے ہلاکت ہے جو چغل خور اور غیبت کرنے والا ہے جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رہے گا ہرگز نہیں وہ ضرور ہتمہ یعنی چورا چورا کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا اور تم کیا سمجھے کہ ہتمہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے یا اللہ کی بھڑکتی عذیت کے ساتھ چر جائے گی بے شک وہ لوگ ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی بھڑکتے شولوں کے لمبے لمبے ستونوں میں اور ان لوگوں کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہی گی بیٹا یہ اس کا ترجمہ تھا ہم اس کی اب تشریف کو سمجھتے ہیں سورِ حن لہمزہ سب سے پہلے یہ جاننے کی یہ ہے کیا سورِ حن لہمزہ جو ہے وہ مکی صورت ہے اس میں کل نو آیات ہیں اور یہ صورت پارہ نمبر تیس میں ہے اس صورت میں جیسا کہ آپ نے ترجمے میں سنا ہوگا کہ تین برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے چغلی کرنا دوسرا غیبت کرنا تیسرا مال دبا کر رکھنا اب یہ ہے کہ چغلی کیا ہے چغل خوری اور غیبت کرنا گناہ ہے یعنی کسی کی ایسی بات دوسرے کو بتانا جس سے دونوں کے درمیان نفرت یا لڑائی ہو اسے چغل خوری کہتے ہیں اور غیبت کیا ہے کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں غیبت اور چغل خوری کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں لوگوں کے درمیان سب سے برے وہ لوگ ہیں جو چغلی کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان پھوٹ اور فساد ڈالتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اشارت کیا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کسی نے اپنے مردہ بھائی کا دوش کھایا غیبت ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے غیبت سے گھر کی گھر تباہ ہو جاتے ہیں محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں غیبت کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہے کچھ اس طرح بیان کیا کہ ایک شخص نے کہا ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے جو نماز روزے کی پابند ہے لیکن وہ ہر وقت جو ہے ادھر ویدھر کی بات کرتی ہے اور وہ زبان کی بہت تیز ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی نیکی نہیں اس کے پاس وہ جہنم میں جائے گی پھر ایک اور شخص نے یہ کہا کہ فلا عورت ہے وہ فرس پورے کرتی ہے لیکن نفلوں کا اعتماد نہیں کرتی لیکن اس کا بول بہت میتھا ہے غیبت ہوئی نہیں چوگلی نہیں کرتی گالی گلوج نہیں کرتی آپ نے فرمایا کہ اس کو جنت کی بشارت دے دو اس طرح ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو خبروں کے پاس سے گزر رہے تھے آپ نے فرمایا دونوں خبروں میں عذاب ہو رہا ہے ایک چوگل خورتا اور دوسرا پشاپ کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخ کی ایک ٹہنی لے کر دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں خبروں پر لگا دیئے اور فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اس وقت تک ان پر عذاب میں کمی ہوتی رہے گی اس واقعہ حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں چوگل اور جو ہیں چوگلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں غیبت اور چوگلی سے بچنا چاہئے ہیں دوسری اہم بات جو سورہ الحمزہ میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے مال سے محبت رکھتے ہیں اور اپنا مال اپنے اولاد اپنے ماباپ پر بھی جائز طور پر خرچ نہیں کرتے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور زکاة بھی ادا نہیں کرتے یہ گناہ ہے بلکہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اسے اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہئے مال کو خرچ کرنے سے جب کوئی مسلمان زکاة ادا کرتا ہے تو اس کا مال ہر طرح کی آفت سے محبوظ ہو جاتا ہے تیسری اہم بات جو سورہ الحمزہ میں بتائی گئی وہ حتمہ یعنی جانن کی ہونناک آفتا ذکر کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ دوزک کی آخ کو ایک ہزار سال تک بھرکایا گیا یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک بھرکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی اور پھر ایک ہزار سال تک بھرکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی اب وہ سیاہ اندھیری ہے کیونکہ مال کی محبت دل میں ہوتی ہے اس لیے بتایا گیا کہ جہاننم کی آگ اتنی تیز ہے کہ وہ دلوں تک کو جلا دے گی اور جہاننمیوں کو آگ کے ستونوں میں بند کر کے باہر سے تعلیٰ لگا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جہاننم کی آگ سے محفوظ کرے حدیث شریف میں جہاننم کی آگ سے بچنے کے لیے بچوں ہی دعا بتائی گئی ہے کہ اور ہر مسلمان کو یہ دعا پڑھتے رہنی چاہیے اس کے ساتھ ہم رمضان میں آخری عشرے میں بھی اس کی تذبیح پڑھتے ہیں دعا یہ ہے اللہ اممہ اجیرنی من النار اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے آگ سے بچا امید ہے کہ آپ کو سورہ الحمزہ اچھے طریقت سے تشریف اس کی سمجھ میں آگئی ہوگی اب آپ اس کا جو کام ہے مشک جو ہے وہ آپ اس کو سے لے کر ریجسٹر میں اتا لیجئے اور یاد بھی کیجئے سورہ جزاک اللہ